موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میز بان عاشق مصطفیٰ وٹو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شور رپورٹ ایس ڈی ٹی بی آج میں ڈسکاس کرنا چاہتا ہوں جو غزہ کی مجودہ صورتحال ہے امریکہ جس طرح اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جو مسلم کنٹریز ہیں وہ جس طرح فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں آج اس پر بھی ڈسکاس کریں گے مجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو اس وقت غزہ میں شدید ترین غزائی بہران ہے وہاں پانی کی شدید قلط ہے اس کے ساتھ ہر چیز کھانے پینے کی میڈیکل کے شعبے میں سب چیز ختم ہو چکا ہے اور ہسپتالوں پر بھی شدید بمباری کی جا رہی ہے اب تو ہسپتالوں میں اعتماعی قبریں بن رہی ہیں اور وہاں لوگوں کو دفن کیا جا رہا ہے بچوں پر تشدد کیا جا رہا ہے سب سے زیادہ حلقتیں جو ہیں وہ بچوں کی ہیں اور عورتوں کی ہیں تو اس طرح یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ مسلم ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ مسلمان ہمیشہ غیر مسلم پر بھاری رہیں گے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جو او آئی سی ہے اس پر اجلاس ہو رہے ہیں لیکن مسلمانوں کا کسی بھی طرح کا جو تعاون نہیں کیا جا رہا ہے بیانات کی حد تک ہی سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اب دیکھیں امریکہ وہ اسرائیل کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملا کر کڑا ہے اور ہر چیز انہیں دے رہا ہے مصر جو ہے وہ فلسطینیوں کو اپنے ملک میں بھی آنے کی اجازت نہیں دے رہا یہ ہے ہمارے مسلم ممالک کی حالت اور دیکھیں عرب ممالک اس وقت تک وہ بالکل خموش ہیں اور وہ سوئے ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ فلسطین پر کوئی بڑا سٹینڈ نہیں لے رہے حالانکہ امریکہ اس وقت جو ہے اسرائیل کے اور انہیں امداد دے رہا ہے مالی طور پر دفاعی طور پر اسلاح وغیرہ سب کچھ انہیں پروائیڈ کر رہا ہے لیکن اس وقت تک باشمول پاکستان اور دگر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں کوئی ان کی جو ہے دفاعی طور پر یا اسلاح وغیرہ امداد اس طرح کی کوئی بھی امداد نہیں دے رہا ہے صرف راشن کے علاوہ لیکن ہمارے جو مسلم ملک ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کی بڑھ چڑھ کر امداد کریں اور ان کی سپورٹ کریں اور اس معاملے کو عالمی سطح پر اجار کر کریں جتنے بھی مسلم ممالک میں لوگ رہ رہے ہیں یا جو لوگ یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں ان سے اپیل یہی ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنڈ کو یوز کریں اور اپنی وائز کو بلند کریں تاکہ یہ جو بالا حکام بیٹھے ہیں ہمارے سار کے اوپر جو بیٹھے ہیں اور جو حکومت کر رہے ہیں لیکن وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو بہت کر رہے ہیں لیکن وہ عملی طور پر پریکٹیکلی وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں صرف راشن سے کیا بنے گا وہ تو خود حماس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راشن کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اصلے کی ضرورت ہے کیونکہ دفاعی نظام ہمیں چاہیے تو ہم ڈٹ کر جو مقابلہ کریں گے تو ہم اسرائیل کا تو ستیہ ناس کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس ابھی حصلہ نہیں ہے وید ایک ملک ایران ہے جو اس وقت حماس کے ساتھ کھڑا ہے اور حضب اللہ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور ہسپتالوں برپی شدید بمباری کی جا رہی ہے اب تو ہسپتالوں میں اجتماعی قبرے بن رہی ہیں اور وہاں لوگوں کو دفن کیا جا رہا ہے بچوں بر تشدد کیا جا رہا ہے سب سے زیادہ حلقتیں جو ہیں وہ بچوں کی ہیں اور عورتوں کی ہیں تو اس طرح یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ مسلم ممالک کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ مسلمان ہمیشہ غیر مسلم پر بھاری رہیں گے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جو او آئی سی ہے اس پر اجلاس ہو رہے ہیں لیکن مسلمانوں کا کسی بھی طرح کا جو تعاون نہیں کیا جا رہا ہے بیانات کی حد تک ہی سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اب دیکھیں امریکہ وہ اسرائیل کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملا کر کڑا ہے اور ہر چیز انہیں دے رہا ہے اور ہر چیز انہیں دے رہا ہے